موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کریں گے ایک مشہور محدث عالم فقیح امام ابو دعود رحمہ اللہ کا آپ جانتے ہیں یہ وہ امام ہیں یہ وہ محدث ہیں جن کے ایک مشہور کتاب ہے جسے کیا کہا جاتا ہے سنن ابو دعود مشہور جو حدیث کی چھے کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب وہی ہے جسے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے لکھا ہے ترتیب دیا ہے ان کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام ابو دعود رحمہ اللہ دو سو دو ہجری میں پیدا ہوئے دو سو دو ہجری میں پیدا ہوئے اور پندرہ شوال جمعہ کے دن دو سو پچھتر ہجری میں ان کا انتقال ہوا یعنی گویا کی تیہتر سیونٹی تری سال کے انہوں نے عمر پائی امام مسلم رحمہ اللہ سے ایک سال جو ہے ایک آس سال آگے پیچھے دونوں ہیں امام مسلم رحمہ اللہ اور یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابو دعود رحمہ اللہ ساتی سات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں گویا کہ حدیث کی دنیا کا دو بڑا نام امام بخاری اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ دونوں ان کے استاد ہیں امام ابو دعوت رحمہ اللہ کے ان کے حوالے سے آتا ہے کہ حدیث کے باب میں یا حدیث کے میدان میں بڑے ماہر تھے بڑے ماہر تھے خود یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جو میں نے کتاب لکھی حدیث کی سنن ابو دعوت جس کے اندر چار ہزار پلس حدیثیں ہیں پانچ لاکھ حدیثوں سے نکالا ہوا پانچ لاکھ حدیث اچھا آپ یہ نہ سمجھے کہ پانچ لاکھ حدیث جو ہے کہ پانچ لاکھ پورے الگ الگ حدیث ہیں بلکہ ایک حدیث بسا اوقات بیس پچیس تیس سندوں سے آتی ہے چین سے الگ الگ جیسے ایک ہی حدیث کو اگر پچاس استاد سے سنایا تو وہ ایک حدیث نہیں ہوتی وہ پچاس حدیث ہو جاتی ہے اس کے حساب سے پھر یہ پانچ لاکھ حدیثیں بنتی ہے یا بعض علماء کے اہمہ کے تعلق سے آپ اور زیادہ حدیث سنیں گے تو پانچ لاکھ حدیثوں سے چار ہزار پلس حدیثیں امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر درج کیا حدیث کی دنیا میں بڑا نام ہے ابراہیم حرابی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے تعلق سے کہ امام ابو دعوت رحمہ اللہ کے لئے حدیثوں کو ایسے ہی نرم کر دیا گیا تھا آسان کر دیا گیا تھا جیسے حضرت دعوت علیہ السلام کے لئے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اللہ نے قرآن میں کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ہم نے دعوت علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم کر دیا جیسا چاہتے تھے جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے لوہے سے اتنا نرم اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کر دیا تھا اتنا آثار ایسے ہی امام ابو دعوت رحمہ اللہ کے لئے حدیث کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا تھا کہ وہ جس طرح کی چیزیں چاہتے تھے جس طرح کی باتیں چاہتے تھے حدیث سے وہ مسائل نکال لیا کرتے تھے حدیث میں بڑے مائد اچھا امام ابو دعوت رحمہ اللہ کی ایک بات جو بڑی مشہور ہے اور آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ حدیثیں بہت ساری ہیں آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر ان ساری احادیثوں میں سے ان ساری احادیث میں سے اگر انسان صرف چار حدیثوں کو صحیح سے سمجھ لے تو اس کے لئے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا یہ چاروں حدیثیں کونسی ہیں سب سے پہلی حدیث ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ چیز اگر آپ مان لینا تو پھر دل میں آپ کے کبھی کھٹکا نہیں آئے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ قبول کرے گا کی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے بس اوقات لوگ آپ پر الزام لگائیں گے ہے دکھاوے کے لئے کرتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس لئے کیا ہے تو بس خوش رہیں مطمئن رہیں پر سکون رہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے عمل کا دار و مدار نیت وہ اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں چلتا کہ فلا بندے نے آپ کے عمل پر انگلی اٹھا دیا تو اللہ کے ہاں آپ کا عمل ریجیکٹ ہو جائے گا نہیں وہ آپ کی نیت آپ کا ارادہ دیکھ رہا اس کے ہاں آپ کو آپ کے عمل کا پورا پورا ثواب آپ کو ملے گا یہ پہلی حدیث دوسری حدیث کہتے ہیں کہ ایک انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں یعنی فضول فالتو لا یعنی بکواس خراب چیزوں کو انسان اپنے سے دور کر دے اس کے قریب نہ جائے اب ظاہر سی بات ہے یہ اگر انسان اس فلسفے کو یا اس حدیث کی بات کو اگر اختیار کر لے عمل کر لے بہت ساری خرابیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا تو یہ دوسری بنیاد یا دوسری حدیث تیسری حدیث کہتے ہیں لا یؤمن واحدوکم حتی یحب لی اخیہ ما یحب لی نفسی کی اس کا کیا مطلب ہے یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ بھی اگر ہم اس پر عمل کر لے جائیں تو دیکھیں بسا اوقات کتنے مسائل اسی وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ بھئی مطلب ہم اپنے لیے کوئی اور معیار رکھتے ہیں دوسروں کے لیے کوئی اور معیار رکھتے ہیں اپنے لیے کوئی اصول جبکہ حدیث کیا کہتی ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اس کا اپوزٹ میننگ کیا ہے جو اپنے لیے نہ پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرو تو یہ تیسری حدیث چوتھی اور آخری حدیث جو امام ابودعود رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ اصولوں میں سے انسان کو سمجھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے وہ ہے کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے ان دونوں کے درمیان کچھ ڈاؤٹفل چیزیں ہیں تو حلال کو لے لو حرام کو چھوڑ دو اور جو ڈاؤٹفل چیزیں ہیں مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھ ہو سکتا ہے وہ حلال بھی ہو ہو سکتا ہے وہ حرام بھی ہو لیکن حدیث میں آگے کیا ہے کہ جو ان شبوحات میں پڑھنے سے بچ گیا وہ اپنا دین بھی بچاتا ہے اپنی عزت بھی بچاتا ہے تو امام ابودعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں اصول یہ چاروں حدیثیں انسان اگر ان پر عمل کر لے گویا کی اس نے مکمل دین پر عمل کر لیا ہے اس نے دین کو گویا کی آسانی سے سمجھ لیا ہے اس نے گویا کی دین کی باتوں کو اختیار کر لیا تو یہ امام ابودعود رحمہ اللہ کی بات اچھا ان کے حوالے سے ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ حجیب لگے لیکن یہ محبت کی دلیل ہے سحل بن عبداللہ التستری ایک نام ہے ان کے پاس آئے ایک مرتبہ بعض محرخین نے یہ واقعہ ذکر کیا آئے اور کہنے لگے لی علی کا حاجہ دیکھیں کتنی محبت تھی کہتے ہیں کہ امام ابودعود رحمہ اللہ کے پاس آئے کہنے لگے مجھے آپ سے ایک کام ہے کہا کیا کام ہے کہا نہیں پہلے کام نہیں بتاؤں گا پہلے وعدہ کیجئے کہ اگر ممکن ہو تو آپ پورا کریں گے تو امام ابودعود رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر ممکن ہوا تو پورا کروں گا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اس زبان پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جس زبان سے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث بیان کرتے ہیں کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے زبان نکالا اور انہوں نے بوسہ دیا یہ محبت کی دلیل ہے یہ محبت یعنی ایک تو حدیث سے محبت دوسرے امام سے محبت اور تیسرے حدیث بیان کرنے والی زبان سے محبت ہمارے ہاں دیکھیں محبت ہے کہاں ہم اور آپ جو ہے حدیث بعض دفعہ سنتے ہیں بعض دفعہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں درس میں پانچ منٹ کے لیے صحیح سے جو ہے ہماری توجہ نہیں ہو پاتی ابھی کچھ پوچھ لو کہ ہاں کیا بیان کیا گیا اچھے سے لوگ بیان نہیں کر پائیں گے یہ حدیث سے محبت کی دلیل نہیں ہے حدیث سے محبت جو ہے ائمہ کیا کرتے تھے اسلاف کیا کرتے تھے ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو امام ابودعود بغداد میں کئی مرتبہ انہوں نے سفر کیا سجستان ایک علاقہ ہے وہاں کے تھے لیکن بغداد کئی مرتبہ گئے مکہ مدینہ اور اس کے علاوہ خوراسان اور دیگر علاقوں میں گئے اور بعد میں بسرہ میں آ کر کے آباد ہوئے اور یہی پر پندرہ شوال جمعہ کے دن دو سو پچھتر ہجری میں ان کا انتقال ہوا اپنے پیچھے بہت سی کتابیں چھوڑ کر کے گئے لیکن ایک کتاب جسے ہم جانتے ہیں سنن ابودعود انہوں نے ترتیب دی حدیث کی کتاب ہے مشہور کتاب ہے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ان کے خاتے میں اللہ رب العالمین نیکیاں لکھ رہا ہے اور ان کے لئے نیکیاں جمع کی جا رہی ہیں ہم اور آپ کو بھی ایسے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جس کا تعلق دین سے ہو جس کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا